سیری آہل علم لکھتے ہیں البدعت احبو الہی بلیس من المعصیہ گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے ابلیس کے پاس بدات کیوں؟ بداتی کو پوچھو آپ یہ کر رہے ہیں نا فاتحہ دے رہے ہیں نیکی کا کام ہے چہلوم کاٹ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نیکی کا کام ہے اور آپ اس سے پوچھئے کہ یہ چادریں چڑھا رہے ہیں سجدے مار رہے ہیں کیا ہے نیکی کا کام ہے اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں یاد رکھی میرے بھائیو آج کل یہ بھی سننے کو مل رہا کہ ذکر کی محفلے مسجدوں میں لائٹ بند کر کے امام مسجد سب کو کہہ رہا ہے کہ جسم ہلا ہلا کر ذکر کرو اللہ اللہ اس طرح سے کیا کرو عجیب تماشا ہے ہمارے پڑوس میں یہ اسے ہو رہا ہے یاد رکھی میرے بھائیو یہ سب شیطانی راستے ہیں گمراہی کے راستے ہیں ان سب راستوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ نیکی کا راستہ نہیں ہے شیطان ذکر کے نام پہ غلط کام کروا رہا ہے شیطان دات و تبلیق کے نام پہ غلط کام کروا رہا ہے نیکی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے ہمیں چوکرنا رہنا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدًا عبدُه ورسولُه فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة البقرة عوض بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغياً بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا في من الحق بِإذنِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءِ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيم حاضرینِ جُمْعَ پردہ نشین خواتینِ مِلَّت خدوائِ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة البقرة کی آیت نمبر دو سو تیرہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حق اور حق کے متبعین کون ہیں اور باطل کیا ہے حق کی پہچان کیا ہے ان تمام باتوں کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا آئیے آج کے خدوے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اہلِ حق کی پہچان انسان پریشان ہے آج حق کیا ہے باطل کیا ہے حق اور باطل میں بہت اشتباہ ہے شبہ ہے گڑ مڑ ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کنفیشن ہے شریعت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اقل اور نقل کی روشنی میں حق کی پہچان کیا ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں حضر نگرامی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امتا واحدا لوگ انسان سب کے سب ایک ہی امت ایک ہی ملت پر تھے تو توہید پہلے ہیں شر کے بعد میں آیا ہے پہلے انسان آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان کی پسلی کے ہڈی سے ان کی جوڑی اور ان کی اہلیہ محترمہ حبہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور یہ دونوں خالص توہید پر تھے خالص توہید پر تھے تب ہی تھے انہوں نے جب غلطی کی خطا کی اللہ سے کیا دعا مانگے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَ لَنَا كُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انہوں نے کسی اور کا کوئی وسیلہ اور حوالہ نہیں دیا ہے غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم اور حبہ علیہ السلام کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی پھر انہوں نے دیکھا کہ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہیں لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ اور آخری نبی کے وسیلے سے جب دعا کیے توبہ کیے تب دعا قبول ہوئی غلط بات ہے یہ یاد رکھیں میرے بھائیو اس کی استنادی حیثیت صحیح نہیں ہے آدم علیہ السلام نے ڈائرٹ اللہ سے مانگا ان کے بعد ساری اولاد توحید پر رہی بعد میں پھر لوگ بدل گئے بدل گئے اور توحید سے ہڑ گئے دین حنیف سے بدل گئے پلڑ گئے اور دین حق سے بھی وہ لوگ انحراف کر بیٹھیں فبعث اللہ النبیگین اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے حق کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین بشارت دینے والے منظرین درانے والے چوکرنہ کرنے والے بنا کر وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا یہ اللہ کی کتابوں میں حق ہے یہ حق ہے بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں لوگ جن میں اختلاف کر رہے ہیں اور وہی لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں جن کے پاس جن کے بعد جن کے پاس وَأَسِلَ دَلَائِلْ آگئی ہے وَأَسِلَ دَلَائِلْ آنے کے باوجود بھی حق کا انکار کیے کیوں بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپسی اناد حسد بوجس نفرت عداوت یا دنیا تلابی مفاد پرستی عہدہ برعاری دنیا کے فائدے کے لئے ان لوگوں نے حق کا انکار کیا تو حق کے لئے یہ رکاوٹ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے سبحان اللہ فَحَدَ اللَّهُ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی اللہ دینا آمنو جو ایمان لے کر آئیں لِمَخْتَلَفُ فِي جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے تھے من الحق حق کے تعلق سے بھی ادنی اور یہ توفیق دینے والا اللہ ہے اللہ سے ہمیں ہدایت اور توفیق مانگنا چاہئے اس کے جستجو کرنی چاہئے خالص نیت کے ساتھ حق کو ڈھوڑنا چاہئے وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاءِ الَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ کی ہدایت دیتا ہے حاضرین اگرامی اس میں ساب بات ہے واضح ہے جو حق کا راستہ ہے وہی سراتِ مُسْتَقِيم ہے اور جو سراتِ مُسْتَقِيم ہے وہی حق کا راستہ ہے دونوں ہی ایک ہی ہے اسی لئے قرآنِ مجید کا پہلا سورہ سورة الفاتحہ میں ہم جو سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں اب ظل الدعا بہترین دعا ہے ہدایت کی دعا ہے ہم آپ سب روزانہ کم از کم تیس بار تو ضرور کہتے ہیں اہدِنَ السِّرَاتِ المُسْتَقِيم کیونکہ کسی نمازی کی کوئی نماز چاہے وہ اکیلا نماز پر رہا ہو چاہے وہ امام کے پیچھے ہو چاہے سرے ہو یا جہری ہو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نبی نے فرمایا لَا صَلَاتَ لِمَا لَمْ يَقْرَبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں لا صلاتہ جیسے لا الہا کوئی الہا نہیں لا صلاتہ لا نفی جنس کوئی نماز نہیں ہوتی ہے ہم کیا مانگتے اللہ سے قرآن پڑھئیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ومدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذینہ نعمت علیہم غیر المقدوب علیہم وللداللین یہی بنیاد ہے یہی عقیدہ ہے یہی منحج ہے یہی حق ہے یہی صراط مستقیم ہے یہی حق کا راستہ ہے اور حق کو پہچاننے کا طریقہ بھی یہی ہے بہترین دعا ہم مانگتے ہیں حاضر نگرامی یہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے سب سے بہترین دعا وہ ہے ہدایت کی دعا کسی کو ہدایت مل جائے بہت بڑی بات ہے صراط مستقیم کی ہدایت ملنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو پچاس پر تین میں فرمایا یہ میری صراط مستقیم ہے یہ میرا صراط مستقیم ہے صراط مستقیم کی تم اتبا کیا کرو اور دوسرے راہوں کی اتبا مت کیا کرو تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا اور دور دراز گمراہی کی طرف لے کے چلا جائے گا اس لئے تمہیں چاہیے کہ اس پر ڈٹے رہو ذالکم و ساکم بی لعلکم تتقون اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی وسیعت کرتا ہے نصیت کرتا ہے صراط مستقیم کی دعا مانگو اسی پر ڈٹے رہو اسی پر جمع رہو اور یہی ہدایت کا راستہ ہے حق کا راستہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی مفسریں لکھتے ہیں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کی اور آپ نے بورڈ کا استعمال کیا اس زمانے کا بورڈ کیا ہے زمین آپ نے زمین پر لکیر کھیچی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لکیر کھیچیں اور لکیر کھیچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط انبیہ بھی اپنے ہاتھ سے کسیدی لائن کھیچی کہا کہ سبیل اللہ مستقیما یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور یہ جنت تک جانے والا راستہ ہے وَخَتَّ خُطُوْتَنَنِ عَمِيلِ وَشِمَالِ دائیں بائیں بہت سارے راستے بہت سارے لکیر کھیچیں اور کہا کہ دیکھو یہ سب شیطان کے راستے ہیں گمراہی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جہنم کی طرف جانے والے راستے ہیں لہٰذا تم سرات مستقیم پر ڈٹے رہو یہی حق کا راستہ ہے پھر نبی نے یہی آیت تلاوت فرمائی حضرت نگرامی یہ مسجد احمد اور نسائی کی صحیح روایت ہے حق اور سرات مستقیم یہ دونوں ایک ہی ہے اسی لیے شیطان کو پتا ہے کہ انسان کو گمراہ کہاں سے کرنا ہے اور شیطان کا اس دنیا میں ایک مشن ہے ایک تحریک ہے وہ کیا ہے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کرو باطل کی طرف لے کر جاؤ شیطان نے کیا کہاں دیکھو شیطان نے کہاں سراراف آیت نمہ سولہ اور سترہ شیطان جب اللہ نے اس کو زلیل و رسوا کر کے دنیا میں بھیج دیا جنت سے نکال دیا تو شیطان نے اللہ سے کہاں قَال بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا أَقْعُدَنَّ سِرَا لَهُمْ سِرَاطُقَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تعالی یہ آدم اور آدم کی اولاد کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں میں نہیں بخشوں گا نہیں چھوڑوں گا میں اس کو گمراہ کروں گا کہاں بیٹھ کر گمراہ کروں گا سِرَاطُقَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تیرے سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پہ بیٹھ کر سِرَاطِقَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ حق کے راستے میں بیٹھ کر گمراہ کروں گا میں توحید کے نام پہ شرک کرواؤں گا ایمان کے نام پہ کفر کرواؤں گا سنت کے نام پہ بیدات کرواؤں گا نیکیوں کے نام پہ گناہ کرواؤں گا اور اچھے اچھے نعرے کے نام پہ بہت غلط کام میں کرواؤں گا سرات مستقیم پہ بیٹھ کے حق سے میں ان کو گمراہ کروں گا اسی رئی آہل علم لکھتے ہیں البدعت احب الہی بلیس من المعصیہ گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں ابلیس کے پاس بیدات کیوں بیداتی کو پوچھو آپ ایک کر رہے ہیں نا فاتحہ دے رہے ہیں نیکی کا کام ہے چہلوں کاٹ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نیکی کا کام ہے اور آپ اس سے پوچھئے کہ یہ چادریں چڑھا رہے ہیں سجدے مار رہے ہیں کیا ہے نیکی کا کام ہے اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں یاد رکھی میرے بھائیو آج کل یہ بھی سننے کو مل رہا کہ ذکر کی محفلے مسجدوں میں لائٹ بند کر کے امام مسجد سب کو کہہ رہا ہے جسم ہلا ہلا کر ذکر کرو اللہ اللہ اس طرح سے کیا کرو عجیب تماشا ہے ہمارے پڑوس میں ایسے ہو رہا ہے یاد رکھی میرے بھائیو یہ سب شیطانی راستے ہیں گمراہی کے راستے ہیں ان سب راستوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ نیکی کا راستہ نہیں ہے شیطان ذکر کے نام پہ غلط کام کروا رہا ہے شیطان دات و تبلیق کے نام پہ غلط کام کروا رہا ہے نیکی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے ہمیں چوکننا رہنا اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہر جمع سرہ کہا پڑھتے ہیں اللہ نے کہا اے نبی اب کہہ دیجئے قل ہل ننبیوکم بالاخصارین آمالا کیا ہم تمہیں نہ بتائیں وہ لوگ جن کے آمال بہت برباد ہو گئے خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں اللہ دینہ دل سعیہم فی الحیات الدنیا دنیا بھی زندگی میں ان کی ساری محنت اقارت برباد ارزائیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُسْنُونَ سُنْعَا اور وہ یہ تصور کر رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے یہ عاملہ ناصبہ عمل کر کے تھکنے والے عمل کر کے یہ لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں حضرین لیکن اللہ کا کرم ہے شیطان کتنی کوشش کر لیں اللہ نے کہا میری امت ساری کے ساری گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ساری کے ساری گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جنانچہ سی روایت ترمزی کی حادث نمبر دو ہزار ایک سو ساٹھ پر سات ابن عمر فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الجَمَاعَا میری امت کو اللہ تعالی سارے کے ساروں کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کہا جماعت پر ہے جماعت سے مراد کیا ہے بھئی نبی کے زمانے میں کس کی جماعت تھی جب نبی نے حدیث کہا کس کی جماعت تھی صحابہ کی جماعت ہے اور اسی لئے نبی نے کہا وہ تحت اور فرقوں میں جو صحیح ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہے اس نکتے کو یاد رکھنا ہے حق پرس لوگوں کو معلوم کرنے کے لئے حق کی پہچان کے لئے اور اسی طرح سے نبی نے بھی فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزالو طعفت من امتی ظاہرین علی الحق ایک امت ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا وہ چاہے لوگ ان کے لاکھ مخالفت کر لیں لاکھ ان کے خلاف ہو جائیں لا یدرہم من خدلہم چاہے وہ کچھ بھی کوشش کر لیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں حتی یعطی عمر اللہ یہاں تک قیامت آ جائیں قیامت کی صبح تک یہ لوگ وہم کدالک ایسا ہی رہیں گے اللہ کا کرم ہے کہ ایک جماعت حق پر رہے گی اور حدیث کے اس جملے پہ غور کرنا لفظ ہے لا تزالو عربی گرامر سے ہم شریعت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لا تزال عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے استمرار بلا انقطع یعنی پاسٹ سے لے کر آج تک کوئی کام کنٹینیسلی ہو رہا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ساتھ آج بھی ہو رہا ہے انگریزی میں پوری طرح اس کی تابیر ہے ہی نہیں پھر ہی میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں پاسٹ سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک کبھی کٹف نہ ہو وہ جماعت پر حق ہے یاد رکھی میرے بھائیو اور یہ سلسلہ شروع ہوا غارِ حرا سے غارِ حرا سے سب سے پہلے حق کا پیغام وانازل ہوا ہے اقرب اسم ربک اللہ دی خلق اور اس کے بعد یاد رکھی یہ سلسلہ چلتا رہا سب سے پہلے حق والے سب سے پہلے توحید والے اور سب سے پہلے حدیث والے کیونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا گیا قرآن و حدیث کے ماننے والے اہلِ حدیث ہیں سب سے پہلے اہلِ حدیث سب سے پہلے قرآن و حدیث کے ماننے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد حضرتِ خدیجہ ہیں ان کے بعد عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ان کے بعد حضرتِ علی ہیں ان کے بعد زائد بن حارسہ ہیں پر ان کے بعد دیگر صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین ہیں اور وہ سلسلہ چلے آ رہا ہیں غارِ حرا سے آج تک چلے گا کبھی کٹ اف نہیں ہوگا قیامت کی صبح تک حتی اعتی امر اللہ وہم کدالک قیامت کی صبح تک یہ لوگیں صحیح رہیں گے انشاءاللہ مستعان اسی لئے قیامت جب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ختم کر دے گا اور سب سے بترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی یاد رکھی مرے بھائیو یہ سلسلہ ہے اب جو لوگ چاروں امام کے قائلین اور معتقدین اور مقلدین ہیں اور جو لوگ چار سلسلے کے ماننے والے ہیں ان سب کا زمانہ شروع ہوتا سو سال کے بعد سو سال کے بعد بتائیے کٹ اف ہوا کی نہیں ہوا ہے بیچ میں کٹ اف ہو گیا بیچ میں سلسلہ کٹ گیا ہے یہ نہیں چلے گا یہ برحق نہیں ہے اور اسی سے ہمیں جھڑے رہنا چاہیے حاضرین اگرامی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک صحیح جماعت پر ہمیشہ باقی رکھے گا قیامت کے صبح تک اور چاہے کتنی کوشش کر لیں کوئی نہ کوئی آئے گا ہر سو سال میں ایک مجدد آئیں گے حق کو حق باطل کو باطل کر کے دکھائیں گے پانی اور دودھ کو الگ کر کے دکھائیں گے پھر علامہ آئیں گے بتاتے رہیں گے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بزار کی روایت ہے اس علم کو اٹھانے والے بعد میں بہت سارے علم اور علم وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے حق وہ ہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو بہت سارے لوگ آئیں گے جس علم کو اٹھائیں گے جو انصاف کرنے والے عادل رابی ہوں گے اور صحیح علماء ربانی ہوں گے غلو کرنے والوں کی تحریف کو وہ لوگ ختم کریں گے دور کریں گے و انتحال المبدلین باطل پرس لوگوں کے غلط سلط باتوں کو وہ لوگ دور کریں گے و تعبیل الجاہلین اور جاہل لوگوں کے تعبیلات کو فاسد تعبیلات کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے یاد رکھئے یہ اللہ کا کرم ہے حضرین یہ جو حق کا راستہ ہے صراط مستقیم ہے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں آئیے میں سرسری طور پر بہت وسی موضوع ہے یہ اور بہت ساری باتیں عرض کرنی آپ کے سامنے صراط مستقیم کو پانے کا مت پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سے طلب صادق ہو خالص نیت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں اور جستجو یہ خالص کریں مخلص جستجو ہو سائی پیہم ہو مسلسل جد و جہد ہو کہ اللہ تو ہمیں حق دکھا اور حق کے راستے پر چلا سلمان فارسی کو یاد کرو اللہ ادبر وقت ناکافی ہے ان کا واقعہ بتانے کے لیے تلاش حق کے لیے اور حق کی جستجو کے لیے کتنی قربانیاں دیئے کہاں کہاں پر گئے دردر کے ٹھوکارے کھائیں ان کو بیچ دیا گیا کتنی تکلیفیں اٹھائیں حق کو ڈھونڈو ڈھونڈنا پڑے گا بلال حبشی دیکھو کتنی محنت کے کتنی کوشش کیے سحیب رومی ہیں یاد رکھی اس کے لیے نیت خالص ہوں تب جا کر آپ کو حق ملے گا ضروری نہیں کہ حسب نصب کی بنیاد تر آپ کو حق مل جائے نبی کے چچا ابو لہب کو حق نہیں ملا نبی کے چچا ابو طالب کو حق نہیں ملا یاد رکھی میرے بھائی گو کتنے ایسے حسب نصب خاندان قبیل والے سردران اور مالدران ان کو حق نہیں ملا اس کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے اللہ سے مانگے کیسے حاصل کریں اللہ سے مانگے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ دے گا اور دعا کریں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہم بھی دعا کرتے ہیں دن الصراط المستقین نبی بھی دعا کرتے تھے اللہم عرن الحق حق ورزقنا اتباع اے نبی اے اللہ تو ہمیں حق دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق دے وارن الباطل باطل ورزقنا اشتناب اور ہمیں باطل کو بھی دکھا باطل سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما اور ہمیں حق اسی طرح سے دکھا جیسے کہ حق ہے اور ہمیں حق والوں میں سے بنا اور شباہ میں پڑنے والوں میں سے نہ بنایا کر وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبَسًا عَلَيْنَا فَنَذِلَّا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ یہ دعا نبی کیا کرتے تھے اور نبی نے بھی دعا کی کیا نہیں کیا اللہم عز الاسلام بِعَحَبْ بِحَادَ الرَّجُلَيْنَ اللہ تعالی یہ دو آدمی ابو جیل اور عمر دونوں کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما اسلام کی عزت فرما اللہ کے رسول نے دعا کیے تو صدق دل کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے اب آئیے موضوع کا اہم پہلو وہ یہ ہے حق کی پہچان اور میعار کیا ہے حق کی پہچان اور میعار کیا ہے اور سرے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسب نصب کی بنیاد پر حق مل جاتا ہے حق پرست کا بیٹا ہے تو وہ بھی حق پرست ہوگا نیک متقی کا بیٹا ہے تو وہ بھی نیک متقی ہوگا اور نیک متقی ہاتھ پہ سجدہ بیعت لیے ہیں سجدہ نشینی اختیار کیے ہیں تو وہ بھی حق پہ ہوگا یاد رکھو حسب نصب بیعت یہ نسبت یہ بلکل حق کی علامت اور پہچان اور میعار نہیں ہے نہیں ہے اسی لئے یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت ہے ابن ماجہ اور ابودود ابن حبان کی ابودود کی حدیث نمبر 3640 پر تین اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی راستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے علم آئے گا تو سارے باطل کی تاریکیاں چھڑ جائیں گی اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے وَمَنْ عَبْتُعَ بِهِ عَمَلُ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیا لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَصَبُ اس کا حسب نصب اس کو اونچہ نہیں اٹھا سکتا اونچہ نہیں اٹھا سکتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 230 صحیح مسلم حدیث نمبر 230 آ کر کہا میرے باپ کہاں ہے کہا کہ فنر وہ جا رہے تھے نبی نے بلایا بلانے کے بعد کہا کہ یاد رکھو میرے باپ تمہارے باپ دونوں جہنمی ہیں اللہ کے رسول نے خود کہاں ہیں یاد رکھئے نبی کے باپ اللہ کے حبیب ہیں غلط کہتے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو قبر سے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد ان کو کلمہ پڑھوائیں اے صحیح نہیں ہا صحیح نہیں یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی طرح سے اور بھی ایک صحیح روایت ہے صحیح مسلم کے حدیث نمبر 970 پر 6 بیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے استعدنت ربی ان استغفر لی امی اپنی ماں کے لیے استغفار کروں اللہ تعالی نے فلم یادن لی مجھے اجازت نہیں دیئے کہا کہ وہ شرک کے حالت میں وفات پائی ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے اللہ اکبر اس پر نبی نے اتنا رویا اتنا رویا کہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا یاد رکھیے حسب نسب اور یہ نسبت یہ بیعت کام آنے والی نہیں ہے نو علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی ہے نو علیہ السلام نے کتنی اللہ سے درخواست کی اللہ نے کہا نو جہالت میں نہ آجاؤ لا تکم من الجاہلین ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کیا حشر ہوا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ سے کہیں گے اللہ میرے باپ کو بچا لے اللہ کہے گا کہ تمہارے سامنے یا پیچھے ایک ہائنا ہے خون میں لطپت ہے اور قائی پپ میں لطپت ہے اور اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ پتا ہے ابراہیم کون ہے یہ تمہارے باپ ہیں تم میرے خلیل اور دوست ہو تمہارا باپ میرا دشمن ہے یاد رکھو میرے بھائیوں لوت علیہ السلام کی بیوی وہ گمراہ ہو گئی تو حسب نصب بیت یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے حق کا میرے یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اکثریت حق کا میرے ہے اگر تم حق پہ تو تم ایک ہی کیوں ہو ایک ہی مسجد مولنے میں ہماری تنیہ ہے تمہاری تعداد کم کیوں ہے یاد رکھیں ہر زمانے میں ہر وقت حق پرستوں کی تعداد کم ہی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اقلیت میں ایمان لانے والے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 103 اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن تُتِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اگر تم اکثر لوگوں کی اطاعت و فرموبرداری کروگے یو دل لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یہ سورہ نعام آیت نمبر 116 ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح طور پر بتایا ہے کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے اور اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَا وَحَرَسْتَ بِمُؤْمِنَئِن اکثر لوگ مومن نہیں ہے اگر آپ چاہیں یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 ہے اور اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّك سورہ حود آیت نمبر 17 ہے حضرین اگرامین تو اکثریت بھی حق کی دلیل نہیں ہے قَلِيلٌ مِّن عبادیَ الشَّكُور ہاں ہمارے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہے قَلِيلٌ ہے تیسرا اصول بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا دل قبول کریں ہمارے مزاجر طبیعت کے مطابق ہو تو وہ حق ہے نہیں ہمارے مزاجر طبیعت ہمارے دل و دماغ میں آئے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت انٹلیکچول بات کر رہا ہے بہت لاجک سے سمجھا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق ہو جو آپ کے دل و دماغ میں آ جائے وہ حق کو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ کو اللہ اس کے رسول کی عدالت میں داخل کرنا چاہیے تب جا کے حق ہے ورنہ حق کی علامت نہیں ہے ایک صاحب گمبد نمہ ٹوپی ڈال کے بیان دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل دو دلیل دو ہر بات میں دلیل دو دلیل دو ہر بات کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے کچھ چیزیں عشق پر ہوتا ہے کچھ چیزوں کا معاملہ وہ محبت پر ہوتا ہے جیسے اب دلیل دے رہے تھے دیکھو کیسے دلیل حدیث کے ہاں بھی پتا نہیں ان کو کیا دلیل دے رہے ہیں پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم عضو کر رہے ہیں اور عضو کا پانی نیچے ایک قطرہ صحابہ گرنے نہیں دے رہے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے لے رہے ہیں اور زمین للچائی یہ ایکسٹر آرڈیناری فٹنگ صحیح ہے زمین للچائی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کاش کہ مجھے بھی نبی کی تبرکات آپ کے عضو کے پانی لے لیتے تھے کہا کہ صحابہ کو پوچھو بھئی نبی نے کبھی کہا ہے میرے عضو کے پانی تم استعمال کرو اللہ نے کہا ہے کہ میرے عضو کے پانی تم استعمال کرو پھر کہاں دلیل ہے اس کی دلیل نہیں ہے نا صحابہ والیہانہ محبت میں عشق میں معمور ہو کے کیے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نارے تکبیر لگتی ہے نوٹوں کی برسات ہوتی ہے آپ کو پتا نہیں یہ جہالت ہے یہ حدیث کس کو بولتے ہیں پھتا آپ کو حدیث کی تعریف و ڈیفنیشن جو نبی نے کیا ہوا حدیث ہے جو نبی نے کہا وہ بھی حدیث ہے نبی کے سامنے جو ہوا ہے وہ بھی حدیث ہے اس کو حدیث تقریری بولتے ہیں نبی کے سامنے صحابہ کر رہے ہیں اور نبی نے اس کو برقرار رکھا یہ تو دلیل ہے نا بغیر دلیل کے کیسے ہوئی ہے دلیل کے ساتھ بات کرنا یاد رکی میرے بھائیوں اور اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال دولت عہدہ منصب والے ہیں کفر مشکن کہا کرتے تھے آئینو صحابہ اور دوسرے دیگر انبیاء کو تمہاری اتباہ کرنے والے اتباہ کل ارزلون یہ گھٹیا لوگ جو کمزور لوگ غریب لوگ ہیں شاعر نے کہا زندہ ہے ملت بائزہ غرابہ کے دم سے زندہ ہے ملت بائزہ غرابہ کے دم سے یہ مالدار اپنے دولت کے نشے میں چھو رہا ہے یاد رکھ کہ یہ وحدہ منصب مال دولت دنیا کے دھن دولت یہ دنیا کے مفاد پرستی اس کی وجہ سے حق سے آدمی سرے مو انحراف کرتا ہے انکار کر دیتا ہے اس لئے میرے بھائیوں یہ سب حق کا میار نہیں ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشیقین کو جواب دیتے ہوئے فرمایا سورہ المومنون آیت نمبر پچپن اور چھپن ہم نے ان کو مال و دولت اولاد خوب دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں نہیں ہم ان کو خیرات میں نیکیوں میں بہت آگے بڑھاتے ہیں بل لایش اورون ان کو احساس بھی نہیں ہے کوئی گنے گار ہے اللہ کا بہت بڑا گنے گار ہے آسی اور نافرمان ہے اور اللہ اس کو نواز رہا ہے یاد رکھو وہ عذابِ استدراز میں مبتلا ہے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے وہ اور اللہ اچانک اس کو پگڑے گا اور آخرت میں سخت سزا سے دوچار فرمائے گا حاضرین آخری بات آئیے حق کیا ہے بھائی جس کے دعا کرنا جس کو ڈھونڈنا جس کے لئے مانگنا اور اس کے پہچان میں یار کیا میں نے بتا دیا حق کیا ہے حقہ کے معنی ہیں ساباتہ ساباتہ کے معنی جو دلیل سے بات ثابت ہو اس کو حق بولتے ہیں حق ہی ہے دلیل سے ثابت ہو حق اور اللہ نے بھی اپنے حق کے لئے دلیل دیا ہے آئیے اللہ تعالی حق ہے اللہ حق ہے دلیل اللہ نے سورہ لقمان آیت نمبر تیس میں فرمایا ذالک بی ان اللہ ہوا الحق ذالک بی ان اللہ ہوا الحق اللہ حق ہے وَأَنَّمَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں سب باطل ہیں اللہ تعالی وَأَنَّ اللہ ہوا العَلِقُ الْقَبِير بڑا ہے اونچا ہے اور اللہ تعالی اونچائی پہ ہے یاد رکھیئے ایک نکتے کی بات یاد رکھنا شاید آپ نے کبھی سنا ہو اللہ کے فضل و توفیق سے یہ بات دماغ میں آئی ہے اللہ تعالی علو ہے اللہ اوپر ہے سات و آسمان کے اوپر عرش و مستوی ہے عرش سب سے اوپر ہے سب سے بڑی مخلوق ہے اور حق کے زمن میں کال عالی اللہ علو میں ہے اللہ کے سوا کوئی علو میں نہیں ہے جتنے معبودانے باطلہ ہیں سب کو نیچے دفن ہونا پڑتا ہے چاہ انسان ہو جنات ہو ہیوانات ہو شجر حجر قبر درق کچھ بھی ہو سب کو نیچے جانا ہے اللہ العلو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذالک بھی ان اللہ ہوا الحق ہوا اللہ حق ہے اور اللہ کے تعلق سے کہا اللہ کے سوا سارے باطل ہے و ان اللہ ہوا العالی اللہ علو میں ہے اور اللہ کو عرش پر ماننا ہی ایمان کی بنیاد ہے اور اللہ کو ہر جگہ ماننا کفر ہے کفر ہے اسی لئے علماء نے بڑی سکتی بڑھتی اس میں کیونکہ اللہ کو تم نے غیر اللہ کے برابر قرار دے دیا یہ حق ہے اب اس کیلئے دلیل اللہ حق ہے کیونکہ حق ہوا ہے جس کو دلیل سے ثابت کیا جائے دلیل کیا ہے دلیل لیجئے سورہ فسلت آیت نمبر ترپن ترپن بولے تو ففٹی تری پچاس پر تین ہاں اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیہم ہم دلیل دکھائیں گے سنوریہم ہم دلیل دکھائیں گے نشانیاں دکھائیں گے دلائل پیش کریں گے فی الافاق یہ کائنات میں آفاق میں والانفس تمہارے اپنے ذات میں غور کر کے دیکھو کوئی ہے مائی کا لال ایک جسم کا پرزہ بنا کر دکھائیں کوئی ہے معبدانِ باطلہ میں سے کوئی ایک سورج گروب ہو وہ اس کو ٹال کے دکھائیں بارش ہو رہا ہے اس کو ٹال کے دکھائیں کائنات کے تدبیر اور تصریف کون کرتا ہے کون مالک ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے مدبرِ کائنات ہے اسی لئے اللہ پرحق ہے اور یہ دلیل ہے اللہ کے لئے اللہ اکبر اور اسی کو اللہ نے مختصر ایک آیت میں ساری باتوں کو داخل کیا قرآنِ مجید رب العالمین جو رب العالمین ہے وہی حق ہے جو رب العالمین ہے وہی عبادت کے حقدار ہیں اور وہ کون ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور اسی طرح سے اللہ نے جن کو اتباع کا حق دیا ہے وہ حق ہے اللہ نے جن کو اتباع کا حق دیا وہ حق ہے وہ کون ہے اللہ نے اپنے بارے میں کہا اتباع کرو رسول کے بارے میں کہا اتباع کرو اور صحابہ کے بارے میں کہا اتباع کرو ان کے علاوہ کسی اور کو اتباع کا حق نہیں دیا گیا اور ان کے علاوہ کوئی حق نہیں ہو سکتا وہ حدیث پھر بھی دوبارہ کوٹ کروں گا جن نبی سے پوچھا گیا تحتر میں سے حق پرست جماعت کونسی ہے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اب قرآنی آیت سن لیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایلذین آمنو ایمان والو ایمان کا تقاضی یہ ہے اتی اللہ اللہ کی طاعت کرو واتی رسول اور رسول کی طاعت کرو علی الامر منکم اور علی الامر کے بارے میں عطیو کو ریپیٹ نہیں کیا کیا حکمت ہے اللہ کے لئے عطیو ریپیٹ کیا رسول کے لئے عطیو اطاعت کا لفظ ریپیٹ کیا علی الامر کے لئے وہ عطیو علی الامر نہیں کہا کیوں علی الامر اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے تو ان کی بات ماننا ہے ورنہ مستقل طور پر علی الامر کی طاعت نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ حق کا میار ہے صحابہ کا میار ہے سورہ توبہ آیت نمبر سو اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُنَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنِسَارِ سَابِقِنَ الْاَوَّلِينَ مُحَاجِرِ وَالْعَنِسَارِ مِنَسَارِ مِنَسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے اتباع کیے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے اللہ اکبر معلوم یہ ہوا کہ حق وہ ہے یعنی اللہ اور اللہ نے جن کو اتباع کا حق دیا ہے وہ حق ہے ان کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے آئیے میرے محترم دوست و بزرگو بھائیو خلاصہ کلام میں ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو حق پرست ہے اللہ کے رسول نے کہا جماعت اور جماعت یہ نبی کی جماعت صحابہ کی جماعت تھی اس وقت اور اس کو کہا جاتا ہے اہل السنہ والجماع کون سا نام صحیح ہے یہ بھی ایک بہت بہتری نکتہ یاد رکھی ہر وہ نام جس میں اللہ رسول صحابہ سمجھ میں آئے اور وہ رفلیکٹ ہو اللہ رسول صحابہ قرآن حدیث یہ رفلیکٹ ہو ہر وہ نام صحیح ہے اور اگر وہ نام چاہے کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو جس میں اللہ رسول صحابہ قرآن حدیث کے کوئی رفلیکشن نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں کوئی ریلیٹ نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے یاد رکھو وہ غلط ہیں آپ کہتے ہیں کہ احل السنہ والجمع سنت نبی کا طریقہ جماعت صحابہ کی جماعت جو نبی کے طریقے پر اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر ہے وہی احل السنہ والجماعت ہے دوسری بات احل الحدیث یعنی حدیث اللہ کے کلام کو بھی کہا جاتا اور نبی کی حدیث کو بھی کہا جاتا اللہ رسول قرآن حدیث سمجھ مارے نہیں آ رہی ہے سلافی گزرے ہوئی اچھے لوگ اس امت کے گزرے ہوئی اچھے لوگ صحابہ ہیں یعنی ان کی طرف نسبت ہے احل العصر عصر قرآن حدیث اور صحابہ کے آثار کو کہا جاتا ہے یہ سارے نام صحیح ہے انصار السنہ یہ نام صحیح ہے اب آپ اس کے علاوہ جو نام ہیں آپ انصاف کے ساتھ کہیے ان ناموں میں کیا اللہ رسول صحابہ قرآن حدیث ریفلکٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ریلیشن جڑ رہا ہے نہیں تو یاد رکھو نام غلط ہے و نام غلط ہے بہتری نصول یاد رکھو اور اس کو لے کے جاؤ اور نہ یاد رکھئے ہم اور آپ حق کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے آخری بات حق کے راستے سے رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہیں کن چیزوں سے آدمی حق کو قبول کرنے سے دور رہتا ہیں سب سے پہلی چیز ہے غرور و تکبر میں ہی کم اس کی بات مانو غرور و تکبر شیطان ابلیس اسی میں مبتلاہ ہو کے عبا و استکبر انکار کیا غرور و تکبر دکھایا غرور و تکبر میں اس نے نخوات میں انکار کر دیا ہے دوسرا سبب حق بات کو قبول کرنے کے لئے حسد اور عصبیت حسد اور عصبیت یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے بار بار کہا اور پہلی آج جو میں نے پڑی اس میں بوئی ہے باقیام بیناہم اناد حسد عصبیت کی وجہ سے حسدم بیناہم حسدم من انفسی اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو نو میں یہود و نصارہ نے انکار کیا کیوں حسد کی وجہ سے صفیر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میرے باپ ایک یہودی تھے جب نبی کے بارے میں پتا چلا اور میرے چچا نے آ کر کہا کہ بالکل نبی برحق سب کچھ حق کے علامتیں ہیں کہا کہ پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے آخر وقت تک مخالفت کریں گے کیوں یہ تیسرا سبب یہ ہے ہماری سرداری چھن جائے گی کرسی چلی جائے گی دنیا کے مفاد ہیں ہماری نوکری ڈیٹی چلی جائے گی فائدہ نہیں ہے دنیا کے مفاد ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہو تو کیا کرتے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں حق کو قبول کرنے سے اللہ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِيهِمْ ان لوگوں کے لئے حلاقات بربادی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یہود و نصارہ کے علامہ کے تعلق سے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے تھے اللہ کی طرف سے يَكُولُونَ هَذَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے کیوں لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دنیا کے فائدے کے لئے اہدہ اور منصب کے لئے دنیا طلبی کے لئے اہدہ برعاری کے لئے حق کا انکار کر بیٹھے ہیں حاضرین اگرامی خلاص ایک علام یہ ہوا کہ حق صراط مستقیم کے ہم دعا مانگتے ہیں یہی برحق ہے اور اسی بھمیں ڈٹے رہنا ہے اس پہ ہمیں وفات ہونا چاہیے اس کے لئے خالص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے مانگنا چاہیے جستجو کریں اور اس کو حق کون ہے اللہ حق ہے جو دلیل سے ثابت ہو بغیر دلیل کوئی بات کہتا ہے وہ حق نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی عقل کے روشنی میں بھی آپ کوئی بات کوئی دعویٰ کرتے کہ دلیل دو پروف دو آپ نے یہ بلیم کیا کلائم کیا آپ دلیل دو دلیل نہیں ہے تو آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے اور اللہ نے جس کی اتباع کا حق دیا وہ حق ہے اور حق کے راستے میں رکاوٹ یہی چیزیں ہیں دنیا پر ازدی حسد بغز نفرت اور اسی طرح سے غرور و تکبر اللہ سے دعا ہیں اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو حق کو قبول کرنے کی توفیقتہ فرمائیں حق کو ڈھوڑنے کی توفیقتہ فرمائیں اللہ تو میں حق کو دکھا اللہم ارن الحق حق اور زکن اتباع وارن الباطل باطل اور زکن اشتناب اللہم ارن الحق کما ہو اللہم لا تجعل ملتبسن علینا فندل اللہ اللہم وجعلنا وجعلنا اماما للمتقین حضر نگرامی آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے ایک درخواست کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے شہر میں ایک علاقہ ہے سارا پاڑ لیا آپ جانتے ہیں وہاں پر الحمدللہ ایک عالم دین جو اس مسجد کے سابق امام بھی ہیں سابق امام شیخ عبداللہ محمد حفظہ اللہ اور ان کے رفاقہ کارنی مل کر مسجد تعمیر کی ہے الحمدللہ مسجد الرحمن کے نام سے بڑی قدو کابیشوں کے بعد مسجد کے زمین خریدے اور زمین کی رقم کی آدائیگی کے لیے قرض حسنہ کے طور پر تقریباً ساڑھے دس لاکھ ابھی بھی باقی ہے الحمدللہ مسجد پہلا فلور بنا دیا ہے اور سیکن فلور میں ابھی جگہ ناکافی ہو رہی ہے شٹ ڈال کے پڑ رہے ہیں سیکن فلور میں سلاب ڈالنا چھٹ ڈالنا ازہد ضروری ہے اس کے لیے پچیس لاکھ کا تقمینا ہے ایک تو قرض حسنہ ساڑھے دس لاکھ ہے زمین کے لیے اور یہ جو سلاب ڈالنا اس کے لیے پچیس لاکھ ہیں بہت دنوں سے تقریباً سالوں سے اوپر انتظار میں ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے مسجد کے آج کی جمعہ کا چندہ تاؤن ان کو دیا گیا مسجد رحمان کے زمین کے قرض حسنہ کی آدائیگی نیز ایک چھٹ ڈالنے کے لیے جو پچیس لاکھ کا تقمینا ہے آپ سے بہت سارے ہیں یہاں پر موجود اگر کوئی تھوڑے تھوڑے بھی لے لے اگر ہاتھ چدر بھی لے لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں مسجد الرحمان کے چھت کے لیے اور زمین کے خریداری کے قرض حسنہ کی آدائیگی کے لیے تاؤن فرماتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دی ہوئے مال کو قبول فرمائے بقیہ مال میں برکت دیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں خواتین سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بڑھ چر کر تاؤن فرماتے جائیں اللہ کے گھر کے تاؤن میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا تاؤن فرمائے گا قیامت کے میدان میں اللہ اپنا خاص سایہ نصیب فرمائے گا اللہ کے پڑوس میں بھی آپ کو جگہ ملے آپ پڑوس بننے کا موقع ملے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین محل بنائے گا اللہ ہم سب کو بڑھ چر کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دا رحمت اللہ رب العالمین